اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج سے پہلے بہت سارے چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ اگزیم دوزار بیس کے مطلق پروموشن کی پالیسی بسکاس ہوتی رہی ہے لیکن اس پالیسی کے اندر کچھ پوائنٹس جو واضح نہیں کیا گئے تھے آج کی ویڈیو میں میں یہ مکمل پوائنٹس واضح کرنا جا رہا ہوں تو جو بچے اب اس پالیسی کو جاننا چاہتے ہیں پوری ویڈیو غور سے دیکھیں انہیں انشاءاللہ مکمل طور پر ہر ایک پوائنٹ کی سمجھ آ جائے گی یہ پروموشن پالیسی جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور بورڈز کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق آپ یہاں پہلے نمبر پر جو بات دائی گیا ہے نومی اور گیارویں جماعت کے تمام امیدوار تمام سٹوڈنٹس اگلی جماعت میں پروموٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد جو دسویں جماعت کے پیپر انہیں ہوئے تھے ان کی مارکنگ ہوگی اور ان کی مارکنگ ہونے کے بعد ریزلٹ بھی جاری کیا جائے گا پھر یہ مارکنگ پندرہ جون سے سٹارٹ ہوگی اور نوے دن کے اندر اس کا ریزلٹ آپ کو دے دیا جائے گا اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے کہ گیارویں اور بارویں کلاس کے امتحان نہیں ہوئے تھے تو لہٰذا بارویں جماعت کا امتحان نہیں لیا جائے گا اور گیارویں جماعت میں حاصل کردہ نمبر میں تین فیصد اضافہ کر کے آپ کو زر جاری کر دیا جائے گا اسی طرح گیارویں جماعت میں پاس کرنے کے بعد بارویں جماعت میں دوزار انیس میں فیل ان آل ہو گئے تھے مطلب گیارویں جماعت میں پیپر دیا تھے اور بارویں جماعت میں وہ تمام سبجیک میں فیل ہو گئے تھے وہ ان کو بارویں جماعت میں گیارویں جماعت کے نمبر کے برابر نمبر دے دیا جائیں گے اگر وہ گیارویں جماعت میں پاس تھے تو بارویں جماعت میں بھی ان کو پاس کر دیا جائے گا اس کے بعد آگے جو بات ہے کہ گیارویں جماعت میں جو بچے پاس ہوئے تھے مگر بارویں جماعت میں کچھ مزمین میں فیل ہو گئے تھے اب فیل شدہ مزمین کا انہوں نے داخلہ بیجا تھا تو انہیں گیارویں جماعت والے مطلقہ مزمین میں جو ہے وہ گیارویں کے مطابق نمبر دے کے پاس کر دیا جائے گا بارویں جماعت میں جماعت میں پاس ہوئے مگر گیارویں جماعت میں کچھ مزمین میں فیل ہو گئے اب فیل شدہ مزمین کا داخلہ بیجا تو انہیں بھی بارویں جماعت والے مزمین کے نمبر ہی دیے جائیں گے جبکہ پریکٹیکل کے نمبر وہ پہلے والی رہیں گے پریکٹیکل نہ ہوں گے اور نون میں اضافہ کیا جائے گا پہلے والے نمبر ہی رہیں گے پھر اس کے بعد بارویں جماعت میں مارکس امپروو کے خواہش مند امیدوار گیارویں جماعت کے مطابق کی نمبر دے دیا جائیں گے مطلب جن بچوں نے بارویں کلاس کا داخلہ بیجا امپروو کرنے کے لئے مارکس ہو تو اب جاری بات ہے پیپر تو ہوئے نہیں تو انہیں پھر جتنے نمبر ان کے گیارویں جماعت میں آئے تھے ان کو اتنے ہی نمبر دے دیے جائیں گے پھر اس کے بعد کچھ بچوں نے سبجیکٹ وائز مارکس امپروو کرنے کے لئے پیپر دیے تھے ان کو کیا کیا جائے گا ان کے لئے اس نہ ہوگا کہ سبجیکٹ وائز مارکس امپروو کے خواہش مند امیدوار کو ان کے مطلقہ مضمون یا مضامین کے پارٹ فسٹ یا پارٹ سیکنڈ میں جس میں بھی ہائیسٹ مارکس آئے تھے اس کے مطابق دونوں فسٹ اور سیکنڈر کے نمبر دے دیے جائیں گے لیکن پریکٹیکل والے نمبر نہیں بڑھائے جائیں گے وہ اتنے ہی رہیں گے گیارویں جماعت میں نیکس اس کے بعد جو پوائنٹ ہے گیارویں جماعت میں جو مارکس امپروو کے خواہش مند مدوار تھے ان کو بارویں کے مطابق کی نمبر دے دیے جائیں گے امتیان کا آخری چانس لینے والے مدوار کو پاس شدہ مضمین کے ایوریج مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا مطلب جن بچوں کے پاس لاس چانس تھا تو انہوں نے پیپر دیئے تو ان کو ایوریج مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا اور وہ آگے اگلی کلاس میں داخلہ لے سکیں گے جو لاس پوائنٹ ہے کلاس نہیں ابھی اس کے بعد اور پوائنٹ ہے اس کے مطابق گیارویں جماعت کے کچھ مضمین میں فیل ہونے والے مدوار جو بارویں جماعت کے مطابق میں شریک ہیں ٹھیک ہے ان کے گیارویں فیل مضمین کو گیارویں کے پاس مضمین کے ایوریج کے نمبر جو ہے وہ دے کر پاس کر دیا جائے گا تاہم بارویں جماعت کے ریزلٹ کارڈ میں گیارویں جماعت کے نمبر کو دو گناہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں یہ زیادہ تر اس پالیسیگ میں زیادہ تر فسٹی اور سیکنڈ یئر کے جو پوائنٹس ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے اب نائن تر تین کے تو زیادہ تر پوائنٹس پہلے والی ویڈیو میں میں کلیر کارڈ چکا ہوں ٹھیک ہے تو تھارٹین نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سوری ہیں تھارٹین نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے انٹر میڈیر پارٹ فسٹ اور پارٹ کے مختلف مضمین بطور کمپارٹمنٹ کا امتیان دینا ہے تو ان کے فیل شدہ مضمین کو پاس شدہ مضمین کے ایوری نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا نمبر فورٹین پہ جو پوائنٹ ہے اس پہ لکھا ہے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے جماعت کے جو پریکٹیکل امتیان تو نہیں ہوں گے بلکہ انہیں ایک پالیسی کے مطابق جو ہے وہ نمبر دیے جائیں گے اور وہ پالیسی میں پہلے ہی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے نمبر خود کلکلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ ویڈیو دیکھیں اس پوری ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر میں نے پریکٹیکل کے مارکس کے بارے میں بتا دیا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں نیکس پوائنٹ میں اگر کوئی امیدوار مذکورہ پالیسی سے اتفاق نہیں رکھتا مطلب اگر کوئی جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس پالیسی سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ پھر دوزار اکیس کے امتیان میں شریک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور تاہم ان میدوار کو جو ہے پندلہ جولائی سے پہلے پہلے بورڈ کو نا اپنے تحریری فاصلے مطلب آپ کو ایک اپلیکیشن لکھ کے ان کو اگاہ کرنا پڑے گا تو پندلہ جولائی تک اپنے فاصلے سے اگاہ نہ کیا تو اس پالیسی سے اس کا مطلب ہے وہ اتفاق کرتا ہے تاہم پندلہ جولائی دوزار بیس تک تحریری طور پر اگاہ کرنے والے کے فائنل زیر کارڈ لیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نومی سے دسویں اور گیارویں سے بارویں جماعت میں پرموڈ ہونے والے میدوار کا اصلانہ دوزار اکس میں منقید ہوگا یہ تو پتہ ہے اس کے بارویں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے نمبر جو نمبر ہیں وہ کے آگاہ سیریل نمبر فور کے مطابق ریورس آرڈر میں جائیں گے تاہم اس میں ترمیم اور تبدیلی کا اختیار جو پنجاب جس میں نیٹفکیشن میں بات جاری کیا جائے گا مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کو جو نائن سے ٹینٹھ میں گئے ہیں اور جو فاسٹیر سے سیکنڈیر میں گئے ہیں ان کو زیادہ جو کوشش کریں گے وہ تیاری کریں گے ان کا جو مارکس ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ آپ فاسٹیر اور سیکنڈیر والوں کے فاسٹیر پر کر رہے ہیں اور تینتھ کلاس میں جو بچے پہنچ چکے ہیں ان کے نائن کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے تو آپ نے زیادہ تیاری کرنی ہے تاکہ آپ زیادہ مارکس لیں اور اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو میں مکمل بنا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پائنٹ میں پیشلی ویڈیو میں کور کار چکا تھا صرف فاسٹیر اور سیکنڈیر والے پائنٹ جو تھے وہ اتنے زیادہ کلیر نہیں تھے ان کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلا جو پائنٹ ہے بغیر امتحان دیا پرموٹ ہونے والے ہوئے مدوار کی جمع کرائے کی فیس دولہ رکس کے امتحان میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی مطلب جو جن بچوں نے پیپر ہی نہیں دیے اور ان کی جو ہے وہ پرموٹ تو ہو گئے ہیں لیکن ان کی جو فیس ہے نیکس ٹائم اسے فیس نہیں لی جائے گی ٹینٹ کلاس میں یا سیکنڈیر میں ان کی فیس جو ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی وان کے اگزیم میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ٹوینٹ کے مطابق یہ ہے کہ انٹرمیڈیر امتحان کے در جالہ گروپ کے امتحان سپیشل امتحان لیا جائے گا یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لیا جائے گا سب سے پہلے ایک کمبائن امتحان ہوگا پارٹ وان اور پارٹ ٹو کے امتحان کا اور ایڈیشنل مضمون والا کا امتحان دینے والے امتحان بھی پیپر دیں گے اور شادت الخاصہ کا امتحان دینے والے مدوار بھی سپیشل امتحان میں اگزیم دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ میں مطلقہ بورٹ زیلٹ کارڈ اور ڈگری پر واضح ذکر کرے گا جب آپ اگر زیلٹ آئے گا اس پالیسی کے مطابق جو بچے پرموٹ ہوئے ہیں ان کی ڈگری یا سیٹیفکیٹ کے اوپر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہوگا کہ پارٹ سیکنڈ ٹوینٹی اور پارٹ فارس ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے نمبر مدوار کے بہترین کارکتگی کی پیشکوئی کے بعد گورنمنٹ کے طرح سے فرام کرتا ہے پالیسی اور فارمولے کے بنیاد پر دیئے گئے ہیں مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کے سیٹیفکیٹ کے اوپر فیس کوویڈ نائنٹی نائنٹین پروموشن پالیسی کا بھی ذکر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پوری ویڈیو تھی اس میں برپور کوشش کی میں نے کہ ایک پوائنٹ کو کلیئر کیا جائے پھر بھی اگر کسی بندے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کومنٹس کے اندر جو ہے وہ پوچھے میں انشاءاللہ مکمل جواب دوں گا برپور کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر پوائنٹ سمجھ آ جائے تو اسی طرح کی لیٹس نیوز اور ایڈوکیشنل نیوز کے بارے میں جاننے کے لیے جو چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں انشاءاللہ نئے سے نئے لیٹس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا شکریہ